اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مجید الحسن مہانہ آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل احسن شہین برڈ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بے شمار کامیابیوں سے نوازے ہمیشہ سلامت رکھیں اور بے شمار خوشیوں سے نوازے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ایک بہت ہی مزیدار دلچسپ اور آپ کے پرندوں کے لئے بہت ہی مفید ایزا کے حوالے سے بتاؤں گا جو کہ آپ لوگوں نے چومے والدین اپنے پرندوں کو لازمی دینی ہے اپنے پرندوں کو جب یہ ڈال رہے ہیں تو آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے بے شمار اپنے اپنے لبوں پہ درود و سلام کے نظرانے لے کے آنے ہیں آقے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں سب سے عزیز ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی بے پناہ رحمت ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور ہماری مرادیں برلانے کے لئے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ پرندوں کو دانہ ڈالنے لگے تو آپ نے کسرس سے درود پاک پڑنا ہے تاکہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ پرندوں کی زندگیوں میں بھی برکتیں اللہ تعالی عطا فرمائے لو بٹ کی خوراک میں گزائیت کو بہتر بنانے کے لئے سپروٹ ایک لا جواب طریقہ ہے سپروٹ والے بھی در حقیقت بہت گزائیت سے بھرپور زندہ خوراک ہیں صحت مند تازہ سپروٹ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور گزائی عزا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو خود کو بیماریوں کی حالت میں شفایابی کو تحریک دیتے ہیں سپروٹ آپ کے لو بٹ کو سپر چار شدہ گزائیت فرہم کرتے ہیں جو بیجوں یا کسی اور خوراک میں دستیاب نہیں ہوتی سپروٹ میں بہت سے ٹریس، منرلز، ویٹامنز اور انزائم ہوتے ہیں جو ٹیشو کی مرمت اور حازمی کے صحت کے لئے ضروری ہوتے ہیں بیجوں کا ایک ایسا مرکب تلاش کریں جو انٹی آکسیڈنٹ، ویٹامن اور جیریٹیڈ منرل فرہم کرتے ہوئے مکمل پروٹین کے لئے امینو ایسڈ کو متوازن کریں میرا جو ذاتی مشہد ہے دالمونگ اور گندم کے جو بیچ ہیں ان کا سپروٹ بنانا بہت ہی مفید اور بہت ہی پرندوں کے لئے کار آمد ہے اب میں اس کا تھوڑا سابت روگوہ طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں تین طریقے جو میں اپناتا ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور جلد ہی انشاءاللہ اس طریقے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چوبیس گھنٹے کے لئے ایک بونڈ کے اندر ٹھیک ہے اپنے گندم یا جو سبزمونگ ہے اس کے دانوں کو بھیگو کے رکھ دینا ہے اور کم از کم پہلے مرتبہ جو ہے نا آپ نے دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد پانی چینج کرنا ہے ٹھیک ہے رات کو آپ لوگوں نے ایسی جگہ پر رکھنے ہے جہاں اس کو تازہ ہوا لگ سگے اس طریقے سے چوبیس گھنٹے آپ نے بھیگو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ برتن کے اندر رکھیں تین طریقے میں بتا رہا ہوں کہ آپ برتن کے اندر بھی بتا سکتے ہیں کپڑے کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور ایک بوتل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں برتن کے اندر آپ لوگوں نے ایسے رکھنا ہے کہ ٹوکری لے رہیں جس کو تھوڑی سی نیچے سے ہم پانی کی نمی دے سکیں یا نمی والا کپڑا نیچے رکھے کہ اس بیجوں کو نمی ان سے مل سکے تو یہ تقریباً تین سے چار دن کے اندر آپ کا سپروٹ تیار ہو جائے گا دوسرا طریقہ جو ہے وہ کپڑے کے اندر ہیں آپ نے کپڑے کے اندر بھیجوں کو رکھ کر ان کو اپنے تھوڑا تھوڑا اوپر پانی چھڑک دینا ہے تاکہ ان کو نمی ملتی رہے اور وقتاً فوقتاً آپ نے جو ان کی سمت ہے اس کو چینج کرتے رہنا ہے اوپر والی سائٹ نیچے کر دیں گے نیچے والی سائٹ اوپر کی طرف کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے تین سے چار دن کے اندر اس طرح بھی سپروٹ تیار کر سکتے ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ایک بوتل لیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ کر لیں سراخ اس لیے تاکہ ان کو ہوا جو ہے وہ مل سکے تو اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے بھی گوکے رکھ دینا ہے اس کے بعد پانی چینج کرتے رہتا ہے اس کے بعد اتنا پانی دینا ہے کہ ان کو صرف اس کی نمی محسوس ہو سکے زیادہ پانی دیں گے تو اس میں سمیلس ہی پیدا ہو جائے گی اور وہ گروت جو اس کا ایمری ہوتا ہے بیچ کا وہ نہیں کر سکے گا تو یہ چیزیں دیں یہ چیزیں آپ لوگ جب جب بنا لیں آپ لوگ اس کے بعد اپنے پرندوں کو دیجئے گا پھر دیکھئے گا آپ کے پرندوں کے اندر ایک نائی جان آئے گی آپ کے پرندوں کو ایک نائی طاقت ملے گی انشاءاللہ بریڈ بھی اچھی ہوگی اور جن کے چکس نکل چکی ہیں یہ ان کے لئے تو سونے کے سونے پہ سوہا گا ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ ان کو فلاد جیسی طاقت دے رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور تجربہ کیجئے گا اور اپنے پرندوں کو یہ دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو چینل پر آزمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی کی ہر قدم پر کامیابیت آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ